پرانے زمانے سے یہی رواد چلا آ رہا ہے ادھر گھر میں چونٹیاں نظر آئیں اور ادھر بڑی بڑیوں نے مٹھی بھر آٹا کونوں میں ڈال دیا چونٹیوں سے بھی نجات اور صدقے کی نیکی مفت میں اببہ ہسنے لگے تو خاتون کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئے چلیں میں بھی پھر آٹا ہی ٹرائے کر لیتی ہوں وہ کچھ سوچتے ہوئے کوپیکس پاودر وہیں کاؤنٹر پر رکھ کر واپسی کے لیے مڑ گئیں اور ستار بھائی نے اببہ کو خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کالی مرچوں کو تولنا شروع کر دیا اببہ تم نے ستار بھائی کی دکانداری خراب کر دی واپسی پر میں نے اببہ سے ہستے ہوئے کہا نہیں بیٹا یہ بات نہیں ہمارے گھروں سے برکتیں اسی لیے اٹھ گئی ہیں لوگ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا بھول چکے ہیں پہلے کسی گھر کے سامنے کتہ بھی آ کر بیٹھ جاتا تھا تو گھر کی خواتین اس کے سامنے بھی کچھ نہ کچھ بچا کچھا سالن روٹی رکھ دیا کرتی تھی مگر اب ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اب روٹیاں بھی گن کر پکائی جاتی ہیں برکتیں کہاں سے آئیں گی پھر اس قوم پر بام نہ گریں زلزلیں نہ آئیں سیلاب نہ آئیں تو اور کیا ہو اببہ تاثف کے اظہار کے ساتھ ساتھ مجھے آسان زندگی کے گر سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے تھے عرصہ گزر گیا میں بھی اس واقعہ کو بھول گیا پھر ایک دن بڑے بھائی جان کے ہاں جانا ہوا ابھی دور بیل بجانے ہی لگا تھا کہ چڑیوں کے جھونڈ کے اڑنے کی زورتار آواز کانوں میں پڑی چونک کر اوپر دیکھا تو پتا چلا کہ مین گیٹ کے دونوں جانب مٹی کے کونڈے رکھے تھے اور ان کونڈوں سے چند لمحے قبل یقیناً وہ چڑیا دانا چک رہی تھی اور اب میری آمر سے ڈر کر انہوں نے اڑان بھری تھی مگر ابھی بھی وہ اڑ کر دور نہیں گئی تھی بلکہ اوپری منیر پر ادھر ادھر پھدک کر میرے جانے کا انتظار کر رہی تھی مٹی جی نے دروازہ کھولا تو میں اندر داخل ہو گیا یہ کیا؟ اتنی ساری چڑیاں؟ میں نے سلام کے بعد خوشگوار حیرت سے بھابی سے پوچھا جو کچن کی کھڑکی سے کھانا پکاتے ہوئے مجھے دیکھ کر مسکرہ رہی تھی تمہارے بھائی جان نے رکھے ہیں یہ کونڈے لاکر چڑیوں کے دانے کے لیے وہ ماں انہیں خیز انداز میں بڑی بھتی جی کو دیکھ کر مسکرائیں تو مجھے اچھمبہ سا محسوس ہوا شام کو بھائی جان آئے تو مجھ سے رہا نہ کیا بھائی جان یہ چڑیوں کے لیے دانہ رکھنے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ نہیں بس ایسے ہی اچھا ہوتا ہے صدقہ دیتے رہنا چاہیے بھائی جان نے آہستہ سے سمجھا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے خصوصا جس گھر میں بیٹیاں ہوں پھر بتانے لگے کہ کسی بزرگ کے پاس ایک شخص نے آ کر بتایا کہ وہ غریب آدمی ہے اور پریشان ہے کہ اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کس طرح کر پائے گا کیونکہ غربت کی وجہ سے کوئی اس کی بیٹیوں سے شادی کرنے کو تیار نہیں بزرگ نے مشورہ دیا کہ روز دو سو بھوکوں کو کھانا کھلاو تمہارا مسئلہ حلو ہو جائے گا غریب آدمی مارے احترام کے بزرگ کو تو کچھ نہ بول پایا البتہ آستانے سے باہر آ کر زارو قطار رونے لگا پاس سے گزرتے ہوئے کسی دانا نے پوچھا روتے کیوں ہو غریب نے جواب دیا غربت نے پہلے ہی مار مار کر عدموا کیا ہوا ہے اور سرکار نے فرمایا ہے کہ روز دو سو بھوکوں کو کھانا کھلاو تب بیٹیوں کی شادی ممکن ہوگی دانا آدمی مسکرا کر بولا بھلے آدمی بھوکا کیا صرف انسان ہوتا ہے اللہ کی مخلوق چھوٹی ہو یا پڑی بھوک تو سب کو ستاتی ہے اگر تم ایک مٹھی آٹا بھی چھوٹیوں کو ڈال دوگے تو سمجھو تمہارا صدقہ ہو گیا دانا آدمی تو یہ کہہ کر اپنی راہ چل دیا اور غریب اپنی ناقص اقل پر ہستے ہوئے اپنے گھر کو چلا کچھ عرصے بعد ہی صدقی کی برکت سے نہ صرف وہ اپنی بیٹیوں کے فرائش سے سب اکدوش ہوا بلکہ گھر میں بھی خوشحالی آگئی بھائی جان جس وقت یہ واقعہ ہم کو سنا رہے تھے مجھے اببہ کی مٹھی بھر آٹے والی بات یاد آ رہی تھی میں نے آنے والے دنوں میں دیکھا کہ بھائی جان نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادیاں ان کی صحیح عمر میں بلکل درست موقع پر کر دیں شاید اسی لیے جب میں نے اپنا گھر لیا تو سب سے پہلے اپنے دروازے کے پاس چڑیوں کیلئے دانہ رکھ دیا کئی بار گھر بدلا ہر بار یہ چڑیاں کبوتر اور کوئے میرے رزق کی آسانیوں کا سبب بنتے رہے بیماریاں بھی آئیں پریشانیوں نے بھی گھیرہ تنگ کرنی کی کوشش کی مگر ہمیشہ یہ پرندے مجھے آسرہ دیتے رہے اِنَّ مَالْ اُسْرِ يُسْرَ کہ مانے سمجھاتے رہے اللہ رب العزت کی بڑائی کا یقین دلاتے رہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں نے آج تک اپنے بچوں کا بہتا خون نہیں دیکھا انہیں کسی تکلیف سے تڑپتے نہیں دیکھا ایک وقت ایسا بھی آیا جب میرے گھر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری مرغی کڑک ہو جانے کے باوجود انڈوں پر کیوں نہیں بیٹھ رہی ہے اور یہ وہ دور تھا جب میرا گھر کبوترو والا گھر کے نام سے مشہور ہو چکا تھا یقین مانئے کہ یہ تمام باتیں اس لیے نہیں لکھی ہیں کہ ناؤزباللہ میں اپنی نیکیوں کا پرچار کرنا چاہتا تھا بلکہ میں اس راز کو کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں جو سوال کی صورت میں مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے کہ آخر کیسے گزارہ کر لیتے ہو ہم سے تو نہیں ہوتا میں نے اپنی زندگی کو اسی ننی مخلوق کی خدمت کر کے آسان بنایا ہے تمام بڑائیاں اس رب کے لیے جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ کر سکوں اللہ ہم سب کو صدقات کی توفیق عطا فرمائے آمین